تو یہ جو اس نے بیچ میں بات کی تمہیں کیا پتا اور تمہیں جو اس بندے کی دکھائی وہ ان کے جو اہم بندے ہیں اس میں دم خم تھا تو سبز پگڑی پہن کر بات کرتا اور تمہیں یہ اس کا تو کلپ دکھا دیا اس مکار کی بھی جو اس کا حواری جو تیرے پاس شفارش لے کر آیا اس کی آواز بھی سنوانی تھی دکھانی تھی کہ کیا کہا اس نے تیرے کہنے پر ہم مان لے تو کون ہے امام الانبیاء کے کحفظ ناموس رسالت پر تو بکواز کرے تو کون ہے مجھے شرم آنی چاہیے یہ سنے آگے کیا کہتا ہے توبہ کے لئے سمجھائیں گے اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی یہ گستاخر رسول ہے اول تو ہو گستاخر رسول اگر ہو گستاخر رسول تو اس کو بھی ہم نے اجازت دی کہ ہم مار گاڑ کر دے ہم قرم گاڑ دے یہ الفاظ سنے ہیں تمہیں کہ اگر ہو گستاخر رسول توبی تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم مار دیں ہم مار دیں تمہیں اس بات کا پتا نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام الانبیاء مدینے کے تائیدار کی جلوہ گری ہے حضور علیہ السلام مدینے کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہیں تو کیا اس کو واصل جہنم کرتے ہوئے مجھے اس بات کا صرف یہ بتا دے کہ کیا امام الانبیاء سے انہوں نے اجازت لی یا حضور علیہ السلام سے پوچھا حضرت عقیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کو واصل جہنم کیا اور ایک روایت ہے کہ کان سے اس سر کو پکڑا ہوا ہے اس کی موڑی کو پکڑا ہوا ہے اور بالوں کو پکڑا ہوا ہے دوسری روایت میں ہے اور لا کر امام الانبیاء کے قدموں میں پھینک دیا رکھ دیا تو کیا اس وقت امام الانبیاء سے اجازت مانگی کیا اس وقت تو اس کو یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو اس کو واصل جہنم نہ کیا جاتا اس بات کا تیرے پاس کوئی جواب ہے دور مختار کے اندر وہ جو امام الانبیاء کے ساتھ ایک منافق بیٹھتے تھے وہ لکھتا تھا قاتبِ وحی تھا جب وہ مرتد ہوا تو باہر جا کر کہنے لگا کہ امام الانبیاء مازاللہ اپنی طرف سے قرآن بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے حدیث بنا لیتے ہیں جب اس کو تفنانے کے لیے گئے تو اس کو زمین بھی قبول نہیں تر رہی وہ اٹھا کر اس کو باہر اس کو جب بھی کمر میں ڈالتے ہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے زمین تیرے اندر عقل نہیں ہے تیرے اندر تو یہ کس نے خلیفہ بنا دیا تو یہ اتنے بڑے آستانے کا نیا آستانے کا نام نہیں لیتا شکل سے لوگ سب جان جائیں گے تو یہ کس نے خلافت دی تو تو اس سے بھی بڑا جاہل ہے اور اگر کسی دعوت غیر اسلامی اندی انجیوز کے کسی مکار نے تیرے ساتھ رابطہ کیا لاؤ اس کی ویڈیو اس کو بولا ویڈیو بناو شوشل ویڈیو پر سامنے آو یہ کیا تو بات کرتا ہے کہ امیر امیر جاہل کو وہ جاہل ہے جاہلوں کا اجہلوں کا امیر ہے امیر اہل سنت نہیں ہے امیر اہل سنت داتا علی حجویری امیر اہل سنت خاجاج امیری امیر اہل سنت امام آل سنت نظام دین اولیاء حضور سیدی غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں امیر یہ مکار بیچ میں کہاں پر آ گیا چلتے چلتے بیچ میں آ گیا نہ بلایا نہ چلائیا بابا نانگ لے کے آیا تیرے موں میں باڑی کولا گرم کر کے دو تیری ذات کو جوتا مارو یہ اتنے الفاظ بھول رہا ہے حضور اپنے گستافوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجیں اپنے صحابہ کو کہیں کہ جائے کعب بینا شرب قصر لے کا خانے کعبے کے غلاف میں مکار چھپا ہوا ہو تو اس کو وہاں پر واصل جہنم کرنے کا حکم ہے کہ وہاں اس کو مار دو کسی کی جرت کیوں ہو میرے امام اللنبیاء کی طرف آنگ کے عبروں سے بھی میرے نبی کی توہین درے جو آنگ کے عبروں سے پڑا نہیں تُو نے پڑ مولانا یوسف نبانی کو تو یہ پتا چلے کہ حضور علیہ السلام مدینہ کے تاج بار صل اللہ علیہ وسلم کے غلام کا کیا کمال ہے مکار بغداد شریف کے اندر قاضی ہیں ایک جگہ کے اوپر حضرت علامہ یوسف نبانی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کسی نے دعوت کی اور وہاں پر گوشت بھی پکا ہوا ہے اور بھی لوازمات پکے ہوئے ہیں لوکی جس کو کہتے ہیں قدو شریف جو ہے وہ بھی پک کر وہاں پر آیا تو ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اچھے اوٹے پر ہے تو آپ نے جلدی سے حضرت یوسف نبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کروڑا رحمت نزول فرمائے آپ کی مزار پورا نوار کے اوپر خدا کی قسم ہا 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 جب بندہ کتاب پڑھتا ہے ان کی کوئی کتاب بھی پڑھتا ہے خدا کی قسم ایمان کو ابالہ آ جاتا ہے توضہ ہو جاتا ہے یہ سرد انسان کا دماغ انسان کا سہن انسان کی آمکھیں ٹھیک اٹھتی ہیں کہ کیا حضور کا غلام ہے سبحان اللہ آپ نے لوکی جلدی سے ڈالی اور کھانا شروع کیا تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ لوکی جو ہے وہ آپ نے ڈالی اور بھی فرمایا تم بھی دے لوگا میں نہیں مجھے پسند نہیں آپ نے لوکی کل لکمہ وہی رکھ دیا اوالہ غلط ہو فقیر کی زبان کاٹنی تیرے سے تجھے کینچی دوں گا خود کاٹنی پتہ نہیں تو کہاں گا وہ میرے لگا تھا کچھ نکلنے جس آستانے کا میں نے نام پڑھا ہے وہ سیدوں کا آستانہ ہے میں سیدوں کی بہت عزت کرتا ہوں جو اصل سید ہے یہ جو ادھر سے بھان بھوکے ملے ہوئے ان سیدوں کو میں نہیں مانتا جو بد عقیدہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے جو بد عقیدہ کے ساتھ کھالے جو بد عقیدہ کے ساتھ بیٹھ جائے ان کے ساتھ جو ہے اپنی خوشیوں کو منا لے اور ان کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہو اس کو شعوری نہ ہو میں اس کو سید نہیں مانتا سید کے اندر غیرت ہوتی ہے اور وہ دینِ مصطفیٰ شریعتِ متحرہ پر پورا ہوتا ہے اس آستانے کا میں نام نہیں لوں گا سارے جانتے ہیں اس کو یہ سید نہیں ہے لیکن ان کا خلیفہ ہے ان سے پوچھنا آپ نے لوکی حضر میں یوسف نبانی نے لوکی کا جو لکمہ ہے وہ صرف ایک ہی کھایا دوسرا رکھ دیا فرمایا تجھے باصلِ جہنم کیا جائے گا تو نے اس قدر شریف کی توہین کی ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے یہاں پر تو لوکی کی توہین کرنے والے کی معافی نہیں تو یہ تو امام الانبیاء کی ذات ہے اس کو مکار کو کس نے ہے امیرِ احلِ سنت بنایا جس کو پتہ ہی نہیں کہ آدم کے کیا فضائل ہیں کہ جب وہ مبرِ رسول پر بیٹھتا ہے وہ وراؤ الورا بات کرتا ہے حضور کی شان کے اندر اور جو ہے تُو نے اس کے اندر وہ دکھایا کہ جنابی امیرِ احلِ سنت کی چلی ان کا مقصد یہ نہیں کیوں مقصد یہ نہیں تھا کیا مقصد تھا یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں مقصد چاہیے ہوگا اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے اور اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے وہی بات دستار تمہیں باندھنی نہیں آئی قادرز کے اوپر لکھ کر تم بات کرتے ہو اور دکھاتے ہو ابھی آگے بھی آ رہی ہے اور بھی میں دکھاتا ہوں آگے اس کے بعد آگے انہوں نے کیا بیان کیا اور آگے کیا دکھایا وہ اس کا بھی میں تمہاری تسلیح کر دوں گا اس کے اندر بھی میں تمہیں پتہ نہیں میرے نبی کی کیا شان ہے امام علمبیہ کی کیا شان ہے مہراج کے اوپر امام علمبیہ مدینہ کے تائدہ جب ایک فرشتے نے تازین نہ کی حضور علیہ السلام کی اس کو فرشتوں کے سب سے امام نکال کر کوک آف پر ڈال دیا مدینہ کے سب سے امام علمبیہ کیا شان ہے